السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ کھیدیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں آج ہم بات کریں گے سب کریونک ہیما ٹوما تو بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا جو ہے ایک جو ہوتا ہے وہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو سب کریونک ہیما ٹوما ہوا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے تو بیبی اور آپ کے یوٹریس کے ساتھ جو ایک پلیسنٹا کا کنیکشن جا رہا ہوتا ہے تو وہ پلیسنٹا اگر یوٹریس سے تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے یا اس کا کنیکشن تھوڑا سا ہٹتا ہے تو آپ کو بہت ہیوی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سب کریونک ہیما ٹوما یہ آپ کا جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں شو ہوتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ کو یعنی کہ جب آپ کی باڈی آپ کو سائن دے رہی ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا تھا مجھے بھی میری باڈی نے سائن دی تھی اور میں نے چیک اپ بھی کروایا تھا میں آپ کو پورا بتاؤں گی تو اگر آپ کو بھی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یا اس سے پہلے آپ کو اگر کوئی ابڈومنل پین وغیرہ ہوتا ہے تو آپ چیک اپ کروا لیا کریں ٹائم سے اور خیال کیا کریں بہت زیادہ کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو میری جو ہے تھرڈ پریگننسی تھی میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے پھر جب میں تیسری بار پریگننٹ تھی تو میں جو ہے بیبیز کا جیسے خیال کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹنا بیبیز کو اٹھانا تو اس کے بعد مجھے جو ہے کافی ابڈومنل پین کی شکایت ہوئی تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی چیک اپ کے لیے الٹرا ساؤن وغیرہ ہوا ہرڈ بیٹ اوکی تھی سب ٹھیک تھا لیکن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ وزن مت اٹھائیے گا اور پھر تو بس ہر چیز ٹھیک تھی پھر جب میں آگئی گھر تو پھر ون ویک کے بعد مجھے بہت ہیوی بلیڈنگ ہوئی صبح کے ٹائم جب میں نیند سے اٹھی اتنی ہیوی بلیڈنگ ہوئی تو میں بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ پھر میں نے ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراں الٹرا ساؤنڈ کروالیں جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ماشاءاللہ سے بیبی بلکل ٹھیک تھا جیسے ہمارا بیبی ایک وال میں ہوتا ہے تو یوٹریس کے ساتھ ایک میمبرین وال بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں سارا بلڈ پھیلا ہوا تھا تو مجھے سونو گرافٹ نے کہا کہ آپ فوراں ہسپیٹل جائیں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جب میں ہسپیٹل گئی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا آپ کو تو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہے آپ کا تو مسکریج ہو سکتا ہے بڑی بات ہے کہ آپ کا بیبی ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے ہرٹ بیٹ بھی آ رہی ہے اس کی تو انہوں نے جو ہے اسی ٹائم مجھے انجیکشن کہا کہ یا بھی پوراں لگوایا بلڈ سٹاپ کے مجھے انجیکشن لگے آئی وی ایف کا کورس میرا سٹارٹ ہو گیا اسی ٹائم مجھے آئی وی ایف کا انجیکشن لگا وہ ہمارا پریگننسی سیکیور کے لیے ہوتا ہے جیسے بیبی جو ہے وہ ٹھیک ہو ہمارا کوئی مسکریج وغیرہ نہ ہو اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ون ویک کا کورس کریں گھر جا کے اور بلکل آپ بیڈ ریسٹ کریں بلکل اٹھنا نہیں ہے آپ نے واش روم آپ جا سکتی ہیں صرف باقی اور کوئی کام نہیں کرنا اور ہیوی بلیڈنگ زیادہ ہو تو آپ فوراں ہاسپیٹل آ جائیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں بھی گھب رہا گئی کافی میری تبیت ٹینشن کی وجہ سے بھی پھر ایسے ہو گئی کہ رات تک مجھے اتنا ٹیمپریچر ہو گیا کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کھایا نہیں جا رہا تھا اور اتنی ہیوی بلیڈنگ بھی سٹراب ہو گئی سٹارٹ ہو گئی بلکل یہ نا زیادہ تو منچے تو لگا منچے گا بس اب تو لگتا ہے صبح تک مسکریج ہو جانا ہے پھر ہاسپیٹل ہی جانا پڑے گا لیکن جب میں نے ٹیبلٹس وغیرہ لیں جو ڈاکٹر نے مجھے کورس لیا تھا ون ویک کا اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور صبح تک میں بلکل ٹھیک تھی ماشاءاللہ سے پھر میں نے ون ویک پورا بیڈ ریسٹ کیا اچھے طریقے سے میرے ہزبنڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت خیال کیا انہوں نے آفیس سے آف لیا تھا تو پھر جو ہے ون ویک کے بعد جب میں گئی پھر میرا آلٹرہ ساؤنڈ ریپیٹ ہوا تو ماشاءاللہ سے گروت بھی اچھی تھی اور ہر چیز ٹھیک تھی بلٹ کا بھی مسئلہ نہیں تھا پھر میں نے جو یعنی کہ باقی میری ٹیبلٹس تھی جو بلیڈنگ کی وجہ سے میں لے رہی تھی تو وہ میں نے اس ٹائم سٹاپ کر لی پھر بس کیلشیم آئرن جو ہیں وہ میں انٹیک کر رہی تھی اور آئی وی ایف کے انجیکشن مجھے ویکلی کہا گیا کہ آپ لگوائیں گی پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب ون منت کے بعد آپ پھر سے آئیے گا تو جب میں یعنی کہ گھر میں بلکل ریسٹ کرتی تھی اور انجیکشن بھی لگوائتی تھی ویکلی آئی وی ایف کے جس کی پرائز اسے ون تھاؤزن تک ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر جب میں منتلی جاتی تھی ڈاکٹر کے پاس تو میرا منتلی الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ ہوتا تھا بیبی گروت دیکھی جاتی تھی ہر چیز چیک کی جاتی تھی لیکن میرے ساتھ جب فور منت تھا تھری منت کمپلیٹ ہو چکے تھے فور منت میں تھوڑی بہت سپورٹنگ تھی مجھے تو میں فوراں پھر ڈاکٹر کو فون کرتی تھی وہ کہتی تھی اگر زیادہ ہے تو آپ آئیں اگر تھوڑی بہت ہے تو وہ پھر پرانا بلڈ آپ کا نکل رہا ہوتا ہے اس طرح سے میرے جو ہے پریگننسی کے دو منت میں نے پورا ریسٹ کیا فور اور فائف اور اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ کام کرنا میں نے سٹارٹ کیا زیادہ ہیوی کام نہیں کرتی تھی اسے کچن میں آہستہ سے چلے گئے آرام آرام سے ہم نے تھوڑا کچھ کھانا بنا لیا یا بیبیز کے لیے کچھ بنا لیا تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے پریگننسی کا ٹائم گزرا بس ایک درسہ ہوتا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے تو بس یہ تھا دوتا ہے تھک جاتے ہیں لیٹ لیٹ کے تو دل کرتا ہے تھوڑا اٹھ کے گھومیں پھریں تو آپ تھوڑا گھوم پھر لیا کریں آہستہ سے اللہ پاک سے کانٹیک رکھا کریں تلاوت کیا کریں نماز پڑھا کریں اس سے بہت سکون آتا ہے مجھے بھی بہت مدد ملی میں دم کرتی تھی پانی پہ وہ میں تلاوت وغیرہ کر کے سورہ رحمان سورہ یاسین سورہ مریم وہ پانی پیتی تھی اور اس سے جو ہے مجھے کافی مدد ملی اور اللہ کا شکر ہے کہ بس ڈر لگتا تھا کہ بس یہ آٹھویں مہینے تک نکل جائے اسا نہ ہو ساتھویں مہینے میں کچھ ہو جائے میرا جلدی سے کیس ہو جائے تو جب کھیر سے میرے آٹھ مہینے گزر گئے ماشاءاللہ کھیریت سے نائن منت سٹارٹ ہوا تو سارے ڈر ختم ہو گئے تو بس تھوڑا بہت ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے اپنا آپ بھی اپنا اسی طرح خیال کریں اللہ حافظ